میں ہاں تھوڑی قرآنِ مجید اٹھا کے باہجو حدودِ حرم میں داخل ہو کر غلافِ قعبہ پکر کر اللہ کی قسم اتھابر کہنے کے لئے تیار ہوں کہ نبی علیہ السلام کی ایک ضعیف ترین حدیث بھی نہیں ملکی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ جب میرا نام لو اپنے موٹوں کو چھوڑو چھوڑو اور آنکھوں سے لگاؤ ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملکی ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور اپنے اپنے علماء کرام سے پوچھا کریں یہ آپ کے ذمہ داری ہے زندگی کی ایک ایک گھڑی اللہ نے کھول کر غیان فرمانی ہے 12 نمبر 15 ہے سورت بنی اسرائی نمبر 17 رکوع نمبر 2 اور رکوع نمبر 2 کی آیت نمبر 4 سورت کی آیت نمبر 14 اپنے مجید کے آیت نمبر 12 سورت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک قرآن کتابہ کا پڑ لو یہ آپ کی زندگی کی کتاب ہے کفابی نفسی کے لیے ہماری کا عصیبہ آپ قیامت کے دن آپ خود اپنا حساب لینے کے لیے تیر آفی ہو بہت بڑی بات کر دی اللہ نے اللہ ہمیں سمندے کی توفیقوں کا فرما دے اور نبی رسولان نے فرمایا جب بھی میرا نام سنو صحیح مسلم عدیس باق ہے فرمایا مجھ پہ کیا کیا کرو درود اپنات پڑا کرو اور صحیح بخاری عدیس نمبر 437 ستابن صحیح بخاری عدیس نمبر 438 ستابن اور صحیح بخاری عدیس نمبر 438 ستابن عرود ابراہیم ہے مختلف انداز سے اور شاہد شباب علیہ السلام نے بتایا صل اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میرا نام سن کر من صل اللہ علیہ مرہ تن فتح اللہ علیہ وآباد منعافیہ جس نے میرا نام سن کے مجھ پر ایک بار دروشری پڑھا اتنی بار ایک بار ایک بار دروشری پڑھا جوما نہیں پڑھا اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے لیے آفیت کا بیتری کا وقار کا عزت کا بلائی کا ہدایت کا اور خوشی کا پشانی کا افہانی کا صحت کا تنرستی کا سرواڑہ گھون دیا کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے ہاتھوں کو چومنے سے کیا ملتا ہے یقین مانے پاکستان میں مجھے ان مولویوں بہت چٹی ہے اگر گاری کا ڈرائیوری اکرام ہو تو منزل مقصود تک ہو سکتے ہیں جان بچ سکتی ہیں ہماری اور ممبر پہ بیٹھ